ذکر کیا تھا عشق میں مل جانے کا اب اسے زد ہے کہ مل کے دکھاؤ مجھ کو اب اور تو تقریر کے لیے علی ملکی کیا ہو جائے جس دیز کے کوچے کوچے میں افلاس آوارہ پھرتا ہو جہاں گھنٹی بھوک مگلتی ہو جہاں دکھ فرش پہ گرتا ہو جہاں بھوکے ننگے بچے بھی آہوں پہ پالے جاتے ہیں جہاں سچائی کے مجرم بھی زندہ میں ڈالی جاتے ہیں جہاں مظلوموں کے کھونوں سے محل اپنے دھوئے جاتے ہیں اس دیز کی ملکی برسوں سے یہ دکھ جگر پہ سہتی ہے اب اور تو تقریر کے لیے دعویٰ دیتا ہوں اس اکیڈفی کے شولہ بیان مقرر حلی نکی کو جسے کلاس میں چھوٹا پیکٹ اور ہمارے سکول کے ٹیچرز اسے اشاریاں یہ قومہ اس طرح کے ناموں سے یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں حلی نکی خان کدہ رہے ہیں آپ حضیٰ نکی نعمل ہو ونسلی ونسلی على رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آگئی کیا ہے دل لگی کیا ہے روشنی کیا ہے آگئی کیا ہے دل لگی کیا ہے روشنی کیا ہے آدمی نے سمجھ لیا سب کچھ یہ نہ سمجھا کہ آدمی کیا ہے جنابِ سادق موزیس اسادز اکرام اور سامین اکرامی آج مجھے اربابِ علم و فکر کے سامنے اس حسین موضوع پر آزار اکھیال کرنا ہے وہ ہے آج کے ایک مسلم نوجوان کی سوکت کہ کیا میں دنیا کو بنا سکتا ہوں جنابِ والا میں وقتی رہوزر میں کھڑا ہوں میرے سامنے روز و شبتہ عووز و زبان لہن و نہار کی طبیلی تاریخ ہے دنیا بھی انسانی روئی ہے قوموں کی تقدیر ہے اور اخلاق کیا کی تباہی میرے مسلم تمنہوں کے خوبصورت ایرانوں کو زبین بوس کر رہی ہیں حضورِ والا میری فہم و فراز ایک لمحے کو ڈرم بکاتی ہے میں خود سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں انسانت کی شبت تاریخ کو سورت کر سکوں گا کیا میں آج کا بچہ کال کا میمار اپنی آرز دنیا کے ساتھ دنیا بھگت سکوں گا اور جنابِ والا اپنے ضمیر کی ادارت میں کڑے اس بچے کو جواب نہ ملتا ہے میں دنیا کو کیسے بنوں کہ میرے کولو فیر میں قضاب ہے میرا ظاہی میرے بھاکن سے مطلب ہے میں امیر اور غیر کے ساتھ جسا صلوق نہیں کرتا میں دورے کو کالے سے منتا سمجھتا ہوں اور سب سے پڑھ کر جیل جنابے والا میں اللہ اور اس کے رسول پر توقع رکھنا کی بچائے دنیا بھی طاقت پر یقین رکھتا ہوں تو پھر آپ مفیصلہ کریں کیا میں دنیا بھی پڑھ سکتا ہوں نہیں نہیں جنابے والا ہرگز میں حضورے والا پھر مایوسی کے اسی درخام میں ایک دارت چلکتا ہے میرا یقین میری مایوسی پر خالبا جاتا ہے تعلیقی کے پیچھے چھپی روشتی میری یا کو پر جگہ چونتا جاتی ہے اور یہ بھی رواز آتا ہے مجھے کہتی ہے جنارے آتی سے بھرکو ساہب پیدا کر جنارے آتی سے بھرکو ساہب پیدا کر اجل بھرکو ساہب پیدا کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو تکے تو ابھی انقلاب پیدا کر حضورے والا میں نہیں کہ گھر آپ سے ابھی بوری طرف باہر نہیں آیا تھا کہ میرے کامہ میں آواز پڑھتی ہے کہ تم تو اس لبی کے غلام ہو جس نے ہر طرح کے جنگی سازو سامان سے بحث گفار کے ایک ہزار کے لشکر کے مقاملے میں تین سو تیرہ مجاہدین کو کھڑا بیا ہم جنگے ہیں کہ جسی کے پاس تربار تھی تو دھار نہ تھی دھار تھی تو دھار نہ تھی جب نبی زیشان نے تین سو تیرہ کو لڑایا تو جس میں خرم میں دیکھا وہ نے دنیا کو کیا پوری کائنار کو کھیل دیا حضورے والا میرے سوچ کا تعلق بہت جاتا ہے حضور کی گھوٹیاں سلط جاتی ہیں اور میں پکا اور پکا تک کہنے لگتا ہوں ہاں میں دنیا بدل سکتا ہوں ہاں میں دنیا بدل سکتا ہوں اگر میں رب رحمان اور نبی زیشان کو حقیقتاً تسلیم کرلوں تو میں دنیا بدل سکتا ہوں اگر میں حضی حیدر ایک کرنار کی تلوار پھر کر چنگو تو دنیا بدل سکتا ہوں اگر میں آج اپنے انگر تین سو تیرہ والا جذبہ پیدا کرلوں اور سب سے بڑھ کر ایک سچا مردے گومن بن جاؤں تو صدر زیبتار میں دنیا بدل سکتا ہوں بدل سکتا ہوں بدل سکتا ہوں تو پھر مجھے کہنے دی چیئے تو پھر مجھے کہنے دی چیئے لوگ تم بھی سنو حاکم بھی سنے لوگ تم بھی سنو حاکم بھی سنے ایک بات سنانے آیا میں پھر سے منولے کورے کو شانی سے لڑا دے رہا ہوں اس دارا رسل کی محفل میں اس دارا رسل کی محفل میں حق کہنے کا تذکور نہیں میں اس تذکور کو پھروں گا یہ بات بتانے آیا ہوں یہ بات بتانے آیا ہوں نمانے باہر نمانے باہر شکریہ شکریہ